جس طرح سے گھٹنا ہوئی ہے کیونکہ جائپور میں ایک چھوٹے سے کمرے میں صرف اٹھارہ سیکنڈ کے اندر سترہ گولیاں چلائی گئیں سی سی ٹی وی میں پورا ویڈیو ریکارڈ ہو گیا اور اب یہ پتا چلا ہے کہ ستیا کان کا ڈیریک کریکشن جائپور سافے سے ہے سافہ کی مدد سے ہی ہتھیاروں نے سکھدیو سنگھ کے گھر میں انٹری لی ان سے ملنے کا وقت تیع کیا اور اس کے سہارے ہی گوگا میڑی کے قریب پہنچ کر ان کی چان لے لی ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا سکھدیو سنگھ کی ہتھیا میں پاکستان کا بھی آت ہے کچھ وقت پہلے انہوں نے خود ہی ایک بیان دے کر ایسا دعویٰ کیا تھا اور آج حملہ کر کے سکھدیو سنگھ کی جان لے لی گئی سکھدیو گوگا میڑی پر جان لیوا فائرنگ کے لیے جوت پوری سافے کا سہارہ لیا گیا سافہ پہنانے کے نام پر حملہ وروں نے گھر میں انٹری لی اور پھر سترہ گولیاں مار کر سکھدیو گوگا میڑی کی جان لے لی یہ دیکھئے یہ اس سے یہ ملنے آئے تھے ملنے کے لیے بکادہ ٹائم مانگا تھا یہ سوفا یہ جو سافہ ہے جوتپوری سافہ اینڈ شیروانیس ہاؤس سے بکادہ یہ لے کر آئے تھے اور اس کے اوپر یہ نام بکادہ سکھدیو سنگھ جی کا نام لکھا ہوا تھا تو یہ سافہ پہنانے کے جو پرمپرا ہے جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں اس کے لیے یہ سافہ یہاں پر لے کر آئے تھے اور سافہ پہنانے کے نام پر اس کے ان کے ساتھ ملے حملے کی سٹرپٹ کسی فلم جیسی ہے ہتیاروں نے سکھدیو گوگا میڑی کو سافہ پہنانے کی بات کی راجستان میں کسی کو سممان دینے کے لیے سافہ پہنانے کی پرمپرا ہے ہتیاروں نے اس کے لیے بقاعدہ ایک سافہ گفٹ پیک کروایا اور اسے لے کر آئے سکھدیو گوگا میڑی نے ہتیاروں سے ملاقات کی تھوڑی دیر بیٹھ کر انہوں نے ڈرائنگ روم میں ہی حملہ ورس کے ساتھ بات چیت کی کریب دس منٹ کے بعد دونوں بدماشوں نے مل کر کرید سترہ راؤنڈ فائرنگ کی سکھدیو جی کانفیدنس میں آ جاتے ہیں آرام سے اپنی بیر سوفے پہ لیٹے ہوئے تھے تب یہ فائرنگ شروع ہوتی ہے جو گاڑی ایک سکورپیو لکھا رہے تھے جس میں تینوں بدماش آئے تھے جو ڈرائیور تھا جو گاڑی چلانے والا تھا وہ اس کروس فائرنگ میں مر جاتا ہے اسی لیے جب بھاگنے میں یہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں سامنے جو روڈ ہے یہ جو گھر ہے یہ پہلے دکھاؤں دن دہار یہ پورا جو یہ پورا ہتیاکانڈ ہے اس کو انجام دیا گیا ہے پوری یہ پوش کالونی ہے اور سامنے کی طرف یہ لیٹ این سائیڈ میں گھر ہے جہاں پہ انجام یہ ہتیاکانڈ انجام ہوا سامنے روڈ بلوک اب یعنی بھاگنے کا ایک ہی رستہ بنتا ہے یہاں گھر سے واپس نکلتے اس طرف جانے کا اب وہاں پر ایک گاڑی آگے ملتی ہے گاڑی سوار کو ایک بندوق کے دم پر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ رکتا نہیں ہے فائرنگ ہوتی ہے وہ آگے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ایک بائک سوار ہے اس کو گولی مرے جاتی ہے اس کی بائک چھنکری دونوں کے دونوں بھاگ جاتے ہیں فائرنگ کے ترند بعد دو بدماج بھاگتے ہوئے ایک گلی سے نکلے راستے میں ایک کار کو انہوں نے پسٹول دکھا کر روکنے کی کوشش کی کار پر فائرنگ بھی کی گئی لیکن کار سوار آگے بڑھ گیا اس کے بعد پیچھے سے آ رہے اس کوٹی سوار کو بدماجوں نے ٹارگٹ کیا اس کوٹی سوار کو گولی مار کر گھائل کیا اور اس کوٹی پر چڑھ کر دونوں بدماج فرار ہو گئے اس کے بعد باوکے پر پولیس آئی اور ایفیسل کی ٹیم نے پہنچ کر کمرے سے ثبوتوں کو اکھٹا کیا فوٹوگرافی کر کے پورے گھٹنے سل کی تصویر لی گئی یہ جو کمرہ ہے یہی وہ کمرہ ہے جہاں کے سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے ایفیسل کی ٹیم اس وقت آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے تمام طرح کے ثبوت جو ہیں اس کو بٹوڑا گیا ہے فلحال فوٹوگرافی کا جو کام ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اندر آپ کو اگر دیکھیں گے تو اندر سے کراس فائرنگ جو ہوئی ہے کیونکہ دونوں طرح سے فائرنگ ہوئی ہے کانچ کانچ بکھرا ہوا ہے اور یہاں پر بھوری طریقے سے حملے کے بعد لورنس بشنوی گینگ کے گینگسٹر روہید گودارا نے حتیہ کی ذمہ داری لی ہے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کر کے روہید گودارا نے اس کا اعلان بھی کیا روہید گودارا راجستان کی بکانین میں لڑکرن کا رہنے والا ہے اس پر گمبھیر اپراد کے 32 سے زیادہ معاملے درج ہیں روہید گودارا پر راجستان میں کاروباریوں سے سترہ کروڑ روپے رنگداری مانگنے کا آروپ ہے پچھلے سال سیکر میں ایک اور گینگسٹر راجو ٹھہٹ کی حتیہ کے بعد روہید نے فیس بک پوسٹ کر کے ذمہ داری لی تھی 2010 سے پرائیم کرنے والے روہید کا نام سدھو موسے والا ہتیاکان میں بھی سامنے آیا تھا روہید لورنس بشنوی اور گولڈی برار گینگ کے لیے کام کرتا ہے تیرا جون 2022 کو وہ دلی سے فرجی پاسپورٹ پر دوائی بھاگ گیا تھا روہید گودارا کے خلاف ریڈ کارنر نوٹیس جاری ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس وقت وہ کینیڈا میں سوگدیو سنگھ گوگاگ میڑی اس سے پہلے ہی آروپ لگا چکے ہیں کہ پاکستان سے ان کو دھمکیا ملتی تھی اور ٹارگٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی فیلحال جانچ کے بعد پتا چلے گا کہ اس گولی باری کا پاکستان کنیکشن کیا ہے جائپور پولیس کا دعویہ ہے کہ ہتیارے سوگدیو سنگھ کو جانتے تھے یعنی ان کو آسانی سے گھر میں اینٹری مل گئی اور سوگدیو سے ملنے کا موقع بھی اسی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے ہتیار کو انجام دے دیا حالانکہ اب تک یہ پتا نہیں چل پایا ہے کہ دن دارے ہتیار کی وجہ ہے کیا جائپور سنگھ کتے آگے اور ونہیں پنت کے ساتھ زی میڈیا زی نیورز